سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو رائیپور سے بتا رہے ہیں جہاں دھان خریدی کو لے کر اہم بیٹھک جاری ہے منٹرالی میں دھان خریدی کے مدے پر بیٹھک جاری ہے دھان خریدی کو لے کر کسان سنگتروں سے چرچہ ہو رہی ہے منشری ربیندر چوابے پرینسائی سنگھ کے کام امرجیت بھگت موجود ہے دھان خریدی پر سی ایم نے آج پی ایم مودی سے بات کی دھان خریدی کو لے کر اہم بیٹھک جاری ہے رائیپور میں منٹرالی میں دھان خریدی کے مدے پر بیٹھک جاری ہے اور اس وقت منٹرالی سے باہر موجود سپریہ پانے ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں لائیو سپریہ آپ سے جاننا چاہیں گے منٹرالی میں جو بیٹھک چل رہی ہے اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک مل پایا ہے کہ بیٹھک کب تک جاری رہے گی اور دھان خریدی کے مسلو پر کن کن جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے بیٹھک میں منٹرالی میں کسان سنگٹنوں کے ساتھ کرشی منٹری روینڈر چوبے خادی منٹری امرجید بھاگت اور سکول سکشہ منٹری پریم سائزنگ ٹے کام کی اوپستیتی میں کسان سنگٹنوں کے ساتھ میں بیٹھک جاری ہے اس بیٹھک میں پردیش میں جو دھان خریدی کی پرکریہ جاری ہے اس پر چرچہ کی جائے گی اس کے ساتھ ہی کینڈر سرکار سے ایف سی آئی میں چاول خریدی کی انمتی اب تک نہیں دی گئی ہے تو اس پر آگے کیا رنیتی ہوگی آگے کس طریقے سے ادھی کینڈر سرکار انمتی نہیں دیتی ہے تو کس طریقے سے ویروت پردرشن کیا جائے گا کس طریقے سے یہاں پر کسان سنگٹنوں کو کینڈر لے جا کر ویروت پردرشن کروایا جائے گا یہ تمام باتوں پر چرچہ ہوگی اس کے ساتھ ہی یہ بیٹھک جو ہے وہ ابھی جاری ہے کچھ دیر میں یہ بیٹھک ختم ہوگی اور کچھ دیر میں منتری میڈیا سے چرچہ بھی کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دو کہ بیٹھک میں دھان خریدی کا جو مددہ ہے وہ سب سے بڑا مددہ ہے کیونکہ چتیز گھر میں ابھی دھان خریدی کی پرکریہ جاری ہے ایسے میں دھان خریدی کینڈروں میں بھی اب اگرستہ بن گئی ہے پریوہن جو ہوتے ہیں دھان خریدی کینڈروں میں وہ کیول چالیس پرتیشت ہی پریوہن ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اتریکت جو دھان ہے وہ دھان خریدی میں رکھی ہوئے دھان کا اٹھاو نہیں ہو پا رہا ہے یعنی ایسی ہی ستھیتی ایک ہفتے تک اور بھی بنی رہی تو بیٹھے ایک ہفتوں میں دھان خریدی بہت زیادہ پرابیت ہوگی اور دھان خریدی جو ہے وہ بند بھی کرنی پڑ سکتی ہے بیٹھک جو ختم بیٹھک منترالہ میں چلنے والی بیٹھک ختم ہو گئی ہے منتری شیو دھاریا یہاں پر موجود ہے تو منتری شیو دھاریا کے پاس ہم سیدھے چلتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ بیٹھک میں کن کن مددوں پر چرچہ ہوئی ہے شیو دھاریا جو ہے وہ موجود ہے تو ان کے پاس ہی ہم سیدھے چل کر پوچھتے ہیں کہ کن کن مددوں پر بیٹھک میں چرچہ ہوئی ہے بیٹھک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹھک سماپت ہو گیا ہے اور منتری شیو دھاریا میڈیا سے روپر روح ہو رہے ہیں ہم سیدھے منتری کے پاس جا کے ہی سیدھے پوچھتے ہیں کی کن کن مدد پر چرچہ ہو گئے ہیں ہمارے جو تانسا سے بھاشتما کے ان لوگ کم سے کم ایک جان نہیں سکتے تو کم سے کم ایک چھتھی پردھان منتری جی کو یا خادیا منتری جی کو لکھیں اور کسانوں کے مدد کرنا ان کو چاہیے ہماری سرکار پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ ہے اور کل مانی مکہ منتری جی نے پردھان منتری جی سے اور خادی منتری پیوز گویل جی سے بھی باگ کی ہے اور سمسیا کا حل نکلے گا ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں اور آج اسی معاملے میں ہمارے پورے پردیس کے جو کسان کے پرتنیدی لوگ ہیں ان سب سے ہمارے کرسی منتری جی اور سبھی منتریگن چرچہ کر رہے ہیں اور پریاس کر رہے ہیں کہ بہت اچھا حل نکلے اس کا منتری جی ایک سوال یہ ہے کہ لگاتار چھتیز گڑھ کے ساتھ ہی سمسیاں آ رہی ہے پھر چاہے وہ باردہ نہیں ہو چاہے اٹھا ہو ہو یہ تمام چیزیں کیوں کیندر سے پٹری کیوں نہیں بیٹھ پا دیکھیں چھتیز گڑھ ہی ایسا راج یہ ہے جہاں کانگریس پورن بہمت میں ہیں باقی راجیوں میں تو بھارتی جنتہ پارٹی توڑ پھوڑ کرنے کا کام کر رہی ہے جیسے راجستان میں ان کو سفلتا نہیں ملی باقی راجیوں میں بہت سارے راجیوں میں انہوں نے توڑ پھوڑ کر کے اپنی سرکار بنانے کی کوشیز کی چھتیز گڑھ میں اس کی نہیں چل رہی ہے تو چھتیز گڑھ میں کسان جو چھتیز گڑھ سرکار کے ساتھ ہیں ان کو ڈسٹرپ کیا جاں ایسا ہوتا ہے لیکن چھتیز گڑھ کے کسان آج ہماری کانگریس کی سرکار کے ساتھ ہے اور جروت پڑی گئے تو سنگھرش کرنے کے لئے بھی تیار ہے چھتیز گڑھ بھاش پہ آپ لوگ بول رہے ہیں کیندر میں بات کرے لیکن آج تو کبھی سمیلن سننے میں مست وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد گن اور ان کے نیتا گن پوری طرح سے کسانوں کے معاملے موداسین ہیں ان لوگوں نے کسانوں کے معاملے میں جتنی گھوسنائیں اپنے کاریکال میں کی تھی چاہے 2003 میں ہو 2008 میں ہو یا 2013 میں ہو آپ دیکھ لیجے کسانوں کو معاملے جتنی باتیں کہی تھی ان کو کیا ہی نہیں 2003 کے گھوزنا پتر میں ان کا دیکھے انہوں نے کہا ہم کسان کا کرجہ معاف کریں گے بھاجپا کا کہنا صاحب کسان کا کرجہ معاف ایسا ان لوگ نعرہ لگاتے تھے اور اس کے بعد سرکار بن گئی تو بھاجپا کا کہنا سن لو آپ چھتیز گڑھ کے سب کسان صاحب آج بھی ویسی استیتی بنی ہوئی ہے یہ کسانوں کے ساتھ نہیں ہیں یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو بڑے بیعپاری ہیں وہ لوگوں کے ساتھ میں یہ کسانوں کے ساتھ نہیں دے سکتے یہ بھارتی انتپاٹی بڑا عروف یہ لگا رہی ہے کہ پچھلے سال کا 28 لاکھ میٹری ٹین چاول جو آپ کو ایسی آئی نے جمع کرنا تھا وہ آپ لوگوں نے شکمبر تک آگست تک نہیں کیا پھر آپ نے محلت مانگتے مانگتے دسمبر یہ اس کا جواب ہمارے خادے منتری جی آپ کو لیں گے یہ جب میں بتا دیں گے یہ نیا سال ہے تو شب کام میں بھی آپ کہیں جا رہے ہیں کیا آپ کا کارکرم کیا ساتھ ہوگا میں نیا سال میں یہ ہوں آپ لوگوں کے ساتھی رہوں گا اور نیا سال کی سبھی پردیش ساتھیوں کو بہت 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 ب اس طریقے سے کسانوں کے ساتھ ابھی دھانکاریدی کی پرکریہ بھی جاری ہے تو اس طریقے سے ہمیشہ صحیح کینڈر سرکار جو ہے وہ چھتیزگر کے ساتھ سواتیلا بیابہار کرتی ہے یہ جو تمام باتیں ہیں وہ منتری شیوڈہریہ نے کہی ہے اور بیٹھک ابھی بھی جاری ہے منتری شیوڈہریہ جو ہے وہ بیٹھک سے نکل کر ابھی سامنے آئے ہیں اور میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں جی سوپیہ جیسے کی وشیش بات یہ بھی کہ آج موکی منتر بھوپیش بگیل نے پرد کی تو یہ بات چیت ابھی تک کس طریقے سے دیکھ جاری ہے چونکہ سمیہ بھی انہوں نے مانگا تھا پردان منتری سے ملنے کے لیے جب انہوں نے پردان منتری موڈی سے ملنے کے لیے سمیہ بھی مانگا تھا اور اس سے پہلے مکی منتری بھوپیش بگن نے پردان منتری نریندر موڈی سے چرچہ کی ہے چرچہ پر یہ بات ہوئی ہے کہ اندر سرکار نے انمتی ابھی تک نہیں دی ہے چتنگر میں دھانکاریدی کی پرکریہ جاری ہے اس وجہ سے مکی منتری نے کہا ہے کہ لگ بھک 21 لاکھ سے زیادہ کسار جو ہے وہ پرہ بھاویت ہو سکتے ہیں ان کے جیوان یاپن کرنے میں کتھنائی ہوگی کیونکہ چتنگر میں دھانکاریدی کی پرکریہ ابھی بھی جاری ہے اور دھانکاریدی کے اندروں میں ابھی سنکٹ کی ستھیتی انکل کر سامنے آئی ہے دھانکاریدی کے اندروں میں دھان کا اٹھاؤ نہیں ہو پارے اس وجہ سے دھان جمع ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہپتے کے اندر دھان کھریدی کی پرکریہ بھی روپ دی جائے تو یہاں پر تمام جو سنکٹ ہے وہ کسانوں کے پاس ہے کسان یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یادی ان کے دھان کی کھریدی نہیں ہو پاتی ہے تو وہ اپنے دھان کو بیچولیوں کے پاس بھی جا کر بیچیں گے تو یہ ستھیتی چتنگر میں بن رہی ہے جس کی وجہ سے مکی منتری بوپیش پگیل نے فردان منتری موڈی سے بات کی ہے یہ نتیجہ کیا نکل کر کے سامنے آتا ہے کیا دھان کھریدی کے مدے پر کوئی حل نکل بھی پاتا ہے یا نہیں یا یوں ہی سمیہ پر سمیہ دیا جاتا رہے گا بہت شکریہ تمام جانکاریکلین سپیہ 36 گرم دھان کھریدی پر آئے موجودہ سنکر سنپٹن